بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِ اِذَا دَعَانِ فَلِيَسْتَجِبُ لِي وَلِيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے کہ میں قریب ہوں کے دور ہوں آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں ہر بندے کہ جب وہ مجھ سے دعا مانگیں میں دعا قبول کرتا ہوں ہر دعا مانگنے والے کی بس بندوں کو بھی چاہیے فَلِيَسْتَجِبُ لِي وہ اللہ کی بات مان لیا کریں وَلِيُؤْمِنُ بِي اور اللہ کو پر بھروسہ رکھا کریں ایمان لامی اللہ کو پر لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں وہ رہا پائیں ہدایت پائیں آج انشاءاللہ دعا کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکیرہ ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں نبی کے طریقے کے موافق دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں جو کام نبی کے طریقے کے موافق ہوئے گا اسے دین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے ہٹ کر جو کام ہوئے گا اسے بیدینی کہتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی کے اتبادہ فرمائیں تو اب سے پہلے ہم دو سو چودہ نمبر تک پڑ چکے ہیں یہاں سے آگئے انشاءاللہ دو سو پندرہ سے شروع کریں گے دو سو پندرہ نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اکثر سبحان ربی العال الوہاب سے شروع فرماتے ہیں یعنی یہ الفاظ شروع میں آپ جرور فرماتے ہیں نمبر دو سو سولہ دعا میں اللہ کے نبی قافیہ بندی سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ وہ جامع الفاظ ہوتے تھے نمبر دو سو سترہ دعا کے شروع میں دعا کے اکھیر میں یا کبھی کبھر دعا کے بیچ میں بھی اکثر اللہ کے نبی دعا میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار یہ دعا مانگا کرتے تھے کیونکہ دنیا اور آخرت کی کھیل اور عذاب نار سے پنہ بچنے کی دعا عذاب جہنم سے بچنے کی دعا نمبر دو سو اٹھارہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمر میں بہت زیادہ پریشان اللہ حق ہوتی تو چادر بچھا دیتے کھڑے ہو جاتے اور دعا کے لئے اپنے ہاتھ اتنے لمبے کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگلیں یہ بگلیں کی سفیدی نظر آتی تھی یعنی اتنے لمبے ہاتھ فرماتے کہ بگلوں کی سفیدی نظر آتی تھی نمبر دو سو انیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کھہر کی دعا مانگتے تو دعا میں اپنے ہاتھوں کی اندر کی ہتیلی اپنے چہرے کی طرف رکھتے اس طریقے سے اور جب کسی مصبت سے پنہ مانگتے تو ہتیلیوں کی پشت اپنے چہرے کی طرف پشت رکھتے ہتیلیوں کی پشت اپنے چہرے کی طرف رکھتے جب کسی مصبت سے پنہ مانگتے نمبر دو سو بیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا کر دیتے جب دعا ختم کر دیتے نمبر دو سو اکیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار کے اکثر بیشتر تین تین مرتبہ الفاظ بولتے تھے کوئی بھی دعا اللہ سے مانگتے تین مرتبہ دھوراتے نمبر دو سو بائیس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لئے دعا فرماتے تو پہلے اپنے لئے دعا فرماتے اس کے بعد میں دوسروں کے لئے دعا فرماتے یہ آپ کا طریقہ نمبر دو سو تیئیس کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے اس طرح کے ہاتھوں کی اندر کی ہتیلیاں زمین کی جانب ہوتی اور پشت ہتیلیوں کی آسمان کی جانب ہوتی کبھی ہتیلیوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی کبھی اٹھاتے ایسے ہاتھ دعا کے بارے میں ان نمبروں کے علاوہ ایک حدیث اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فرمایا آپ نے جو اللہ نے تیہ کر دیا جو اللہ نے مقدر کر دیا اسے کوئی تدبیر نہیں ہٹا سکتی اس مسئبت بلا پریشانے کو ہاں بس اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ سے آفیت کی دعا مانگے پریشانی دور ہونے کی دعا مانگے یہ تو نفع ہو سکتا ہے یہ تو نفع پہنچا سکتی ہے دعا تو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسئبت بلا نازل ہو چکی ہے دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے اور جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی دعا اس میں بھی اس میں بھی رکاوٹ کے ذریعہ بنتی ہے بلکہ دعا اس مسئبت سے جا ملتی ہے جو مسئبت آسمان سے نازل ہونے ہوتی ہے اور قیامت تک ان دونوں میں کش مکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی ایک حدیث اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہما سے روایت ہے آپ نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کے دروازے کھول دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت کے دروازے اس کے لئے کھول دیا یعنی دعا مانگنے کی توفیہ دے دی گئی جس کو اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دی گئے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند دیدہ دعا اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسند آتی ہے وہ یہ دعا ہے دنیا اور آخر کی بھلائی مانگی جائے آفت کی دعا مانگی جائے ایک حدیث یہ ہے ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ہے اللہ کے نبی کی حیرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی ایک حدیث یہ ہے کہ بندہ اجلد سے کام نہ لے دعا میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ موت کی دعا نہ کیا کرو اگر دعا تمہاری زندگی پریشانی میں ہے تو ایسی دعا مت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت بہتر ہے تو مجھے دنیا سے مجھے اٹھا لیں یہ دعا ہم کر سکتے ہیں حیط ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ محمد صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے تین دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں نمبر ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا اور نمبر دو مسافر اور پردیسے کی دعا اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو رد نہیں فرماتا نمبر تین مظلوم کی دعا اچھو یاد رکھیں مظلوم سمجھیں مظلوم کسے کہتے ہیں مظلوم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ برا کیا گیا ہو بعض مظلوم ایسے ہوتے ہیں جس ان کے ساتھ برا ہوا ہے لیکن وہ جادہ برا کر دیتے ہیں وہ خود ہی ظالم ہو جاتے ہیں پہلے تو وہ مظلوم تھے ان کے ساتھ برا ہوا تھا اب انہوں نے بدلے مجھ سے اور جادہ برا کر دیا اب وہ خود ظالم ہو گئے مثال کے طور مثلا برا آدمی طاقت سے نہیں کر رہا لاکھی سے نہیں کر رہا ہتھیار سے نہیں کر رہا لیکن ایک بندے کے ساتھ برا ہوا ہے یہ مظلوم ہو گیا کسی بھی لئے سے برا ہے اب اس کی غیبت کر کے کر کے کر کر کے غیبت اس کی وہ خود ظالم بن گیا اور اس کی نیکی جو اس نے برائی جھیلی تھی اس بندے کی نیکی ہاں اس بندے کیوں طرف اور لوٹا دی اور اپنی طرف سے اور لوٹا دی اس لئے مظلوم رہیں ظالم نہ بنیں مظلوم کی دعائیں رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی جب بھی کسی شخص کو باہر بھیجتے کہیں بھی سفر میں تو آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں بھائی مظلوم کی دعا سے بچنا مظلوم کی بدعا سے بچنا مظلوم کی بدعا سے بچنا کیونکہ مظلوم کی دعا بدعا رد نہیں ہوتی مظلوم مہینے تو جس کے ساتھ برا کیا گیا ہو کسی بھی لائن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب جادہ جادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس سے آگے انشاءاللہ ابھی سلسلہ جاری ہے اللہ کے نبی کے سنتوں کے بارے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ